اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد آخری چیز جو نشانی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ ہے میدان حشر دنیا کے اندر ہونا عمومی طور پر لوگوں کو صرف ایک حشر معلوم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں سور پھونکنے کے بعد ہوگا لیکن احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر اصل میں دو ہیں اور دو حشر میں سے ایک حشر وہ ہے جو دنیا کے اختتام پر ہوگا اور دوسرا حشر وہ ہے جو قبروں سے اٹھنے کے بعد جمع ہوں گے لوگ جو حشر یہاں پر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ ہے جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور اس وقت تم سب کو جمع کرے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سن رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب ہم کیا کریں تو فرمایا کہ علیکم بس شام دیکھو شام کو مضبوطی سے پکڑ لینا یعنی آخری دور میں سب سے زیادہ نشانیوں کا برپا ہونا اور آخری میں حشر جمع کر کے جس جگہ چھوڑے گی وہ بھی شام ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بس شام دیکھو تم شام کو پکڑ لینا اس جگہ وہاں پر رہنا تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کا اختتامی اور آخری نشانیاں جب شروع ہوں گی اسی وقت سے شام کی طرف لوگوں کا دھیان رہے گا اور یہاں تک کہ جن کا نہیں رہے گا تو آخری میں ایک آگ نکلے گی جو قار عدن سے جو یمن کا ایک علاقہ ہے وہاں سے نکلے گی اور وہ آگ ہوگی ایسی کہ جلائے گی کم بھگائے گی زیادہ یعنی وہ آگ سمیٹ کر لوگوں کو لے جائے گی یہ میدان حشر کے طرف جو کہ دنیا میں ہیں اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے تسلسل کے بارے میں فرمایا راغبین راہبین ایسے لوگ ہوں گے اس کے اندر جو رغبت سے جا رہے ہوں گے یعنی جن کو معلوم ہوگا کہ وہیں ہمارا آخری ٹھکانہ ہے وہ تو چلے جا رہے ہوں گے باغ ہوں گے جو ڈر کے مارے بھاگ رہے ہوں گے آگے ان کو پیچا کر رہی ہوگی راغبین راہبین اور بعضوں کا حال ہوگا کہ Huawei وثلاثة على بعیر کہ بعض ہوں گے کہ اونٹ پر دو لوگ سوار ہوں گے جا رہے ہوں گے بعض تین لوگ سوار ہوں گے جا رہے ہوں گے بعض چار لوگ سوار ہوں گے جا رہے ہوں گے حتی کہل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اونٹوں پر دس دس لوگ لادے ہوئے ہوں گے اور وہ جا رہے ہوں گے اور بعض یہ ہوں گے کہ پیدل چل رہے ہوں گے ان کی کوئی سواری نہیں ملے گی اور وہ کہ رات جہاں وہ گزاریں گے رات آگ بھی وہیں گزارے گی قیل اللہ دوپہر میں کب سوئیں گے رات بھی وہیں سوئے گی یعنی مطلب انہیں کے ساتھ رہے گی تو جلائے گی کم بھگائے گی زیادہ تو یہ آگ جاتے 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 لے جا کہ ان سب کو حشر کے میدان میں دنیا کے جمع کر دے گی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہے آخری حشر وہاں ہوگا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو شام تھا آج کا وہ شام نہیں ہے آج جو سریعہ ہے آج جو شام ہے وہ بہت چھوٹا ہے جو بعد میں کیا ہے تکڑے بن جانے کے بعد ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جس وقت چودہ سو سال پہلے شام کا تھا وہ شام بہت بڑا تھا اس کے اندر دمش بھی آ جاتا تھا اسے ڈیمیسکس کہتے ہیں اور عمومی طور پر اطراف و اکناف کے جتنے منازل ہیں جتنی بستیاں ہیں آج جہاں خلفشار ہو رہا ہے وہ سب بستیاں شام کے اندر ہی آتی تھی تو بڑا علاقہ تھا ہو سکتا ہے وہ سب کا سب مراد ہو لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ شام تک لے کر جا کے چھوڑے گی تو وہاں قیامت کی ابتداء شروع ہوگی اب ان نشانیوں کو جب ہم نے پڑا دس نشانی ہیں جس کا آخری کیا ہے دس بھی نشانی یہ ہے کہ نار ان تخرج من اليمن یمن سے وہ آگ نکلے گی اور سب کو جمع کر کے حشر کے میدان میں چھوڑے گی جو کہ شام ہے تو وہاں سے وہ آخری نشانی تو ختم اور زلزلہ اور قیامت کا جو ابتدائی عقو اور قیام وہ شروع ہے اب اس کا مسئلہ کیسے ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے اس حشر کے میدان میں جمع ہونے والے وہی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوں گے کیونکہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچھے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت ان لوگوں پر بھی ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی ہوگا یعنی اتنا بھی اگر کہنے والا ہے اتنا بھی یاد رکھنے والا ہے تو ان پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی تو قیامت ان گنہگاروں پر قائم ہوگی جو سرے سے اللہ کو بھی بھول چکے ہیں نماز روزہ حضزکات تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ لفظ اللہ کو بھی بھول چکے ہوں اور حرمین شریفین مدینہ و مکہ و ویران ہو چکے ہوں ایسے وقت میں قیامت قائم ہوگی سب سے زیادہ اشرار الخلق بدترین لوگوں پر یہ قیامت قائم ہوگی تو جب یہ بدترین لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے تو اسی وقت وقوع قیامت ہوگا اور لفظ قیامت بھی قیام سے ہے یعنی اٹھ کے کھڑے ہونا اسی سے یہ دن کیا ہے قیامت کہلائی اور تقریباً قرآن میں قیامت کے دن کے لیے اٹھائیس نام آئے ہیں اٹھائیس نام اسی طرح کیا ہے اسی طرح کیا ہے اسی طرح کیا ہے اسی طرح کیا ہے ایسے جمع کیا ہے کہ دہشت کے مارے کلیجہ مو کو آ جائیں یہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گفتگو کی ہے تو اٹھائیس نام اس کو دیئے ہیں اور ان میں سب سے مشہور ترین نام یوم القیامہ ہے قیامت کا دن اور اسی کا ایک نام یوم الاخرہ ہے آخرت کا دن یعنی وہ دن جو دنیا کا اختتامی دن ہوگا اور عالم اخرہ کا پہلا دن ہوگا اس وجہ سے اس کو آخرہ کہا گیا ہے اور قیامہ اس وجہ سے کہ سب سوئے پڑے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اس کا وہ قو جو ہونا ہے حشر کے میدان میں جو کہ دنیا کا ہے ابھی میں آخرت کی طرف نہیں گیا ہوں وہ حشر نہیں ہے یہاں پر جب بدترین خلائق جمع ہو جائیں گے اور ہر برائی ان میں عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وقوع کا جو نشانی اور جس سے شروعات کرنی ہے اس کے نام کو شریعت نے سور کہا ہے سور کے بھوکنے کے ساتھ ہی قیامت کا وقوع ہے لہی لا ایلہ ایل اللہ سور کے بھوکنے کے ساتھ ہوں گے سور کے بھوکنے کے ساتھ ہوں گے